موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی مہربانی جی آپ کی بلکل آپ نے یہ جو بات کیا ہے کہ جیج ارشد ملک نے ویڈیو وہ ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر ایک منیٹرنگ جائج تھا جس کا نام تھا اجازہ الناسل سپرین کو اٹھنے جائج تھے اور وہ مجھے ہر تیسرے دن بلاتے تھے اور کہتے تھے ہاں بھئی کیا ہو رہا ہے اور آپ نے وہ مجھے باور کراتے تھے کہ نواز شریف کو سزا دینی ہے تو بیٹھ کے چائے کاکا بھی آ جاتا تھا اور کہتے تھے آپ بس یہ یاد رکھیں کہ نواز شریف کو سزا دینی ہے تو وہ جیج ارشد ملک نے کہا میں ایک چھوٹا سا جیج تھا سپرین کورٹ کا جیج جب میرے مجھے بلائے تو میرے میں کیا طاقت ہے میں انکار کروں میں یہ کہتا تھا کہ بھئی اس کیس میں کچھ نہیں تو وہ کہتے تھے اس کو سزا دینی ہے نواز شریف کو بھئی یہ ایک تھا جو اس میں مجود ہے اور میں کہتا ہوں کہ جیج ارشد ملک نے جو باتیں کہیں آج سچی صحابہ یہ اجازل ارشد صاحب نہ جاتے تو وہ ویڈیو میں ان کے خلاف ریفرنس بھی آنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ کیسے ایک جیج کو اس طرح آرڈر کر رہے ہیں کہ بھئی تم نے ایک بندے کو سزا انصاف کے در گیا کہ تم نے سزا دینی ہے کہ وہ جیج ارشد ملک کہتا تھا کہ مجھے کہ بھئی ان لوگوں نے جو کیس بنائے تھے چھوڑنے کے لیے تو نہیں بنائے تھے نا سزا دلوانے کے لیے بنائے تھے اچھا ویڈ صاحب یہ بتائیں کہ ارشد ملک صاحب جو تھے ان سے آپ کا رابطہ کیسے تھا اور پھر آپ انہیں جب لاہور لے کے گئے تو آپ کو یہ نہیں لگا کہ جب اتنی مانیٹرنگ ان کی بطور جج کی جاری تھی وہ میانواز شریف کے کیسے سن رہے تھے تو آپ کو یہ نہیں تھا کہ شاید آپ کی یہ جو آپ انہیں میانواز شریف کے پاس لے جا رہے ہیں تو شاید یہ خبر باہر نکل جائے ان کے اوپر نظر بھی رکھی جاری ہوگی تو آپ کا ان سے تلق کیسے تھا اور پھر آپ انہیں جو لے کے گئے اگر وہ روداد بھی آپ ہمیں بتا دے دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے بڑے بھائیاں عارف بٹ اللہ ان کو جنت دے وہ فوت ہو گئے تو ان کے ان کے ساتھ تلقاتے پنٹی کی چہری میں آتے تھے یہ بجرخان سے تھے تو اس وقت یہ بھی پریکٹس کرتے تھے تو میرے بھائی کی ان کے اچھی سلام دعا تھی پھر میں بیچ میں آپ کا پتہ ہے باہر چلا گیا جب میں آیا تو میں نے ایک دب دیکھا کہ یہ جو کیس سارا چل رہا تھا تو ان کے ساتھ وہ اتنی وہ فورس وہ مجھ سے نہ بات کرتے تھے نہ میرے میں جورتی ان سے پوچھوں بھائی آپ کا کیا حال ہے میں میہ صاحب کے ساتھ آتا تھا کیس ہوتا تھا واپس چلیں جاتے تھے وقت وہ کیس جو ہوا وہ ختم ہو گیا انہوں نے میہ صاحب کو سزا سنا دی تو جو کچھ وکلا دوست ان کے بھی تھے اور میرے بھائی کے بھی تھے میرے بھی انترسٹینڈنگ تھی تو انہوں نے اس طرح باتوں باتوں بیٹھ کرتے ہیں وہ جا 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 ملک جانا وہ بڑا پریشان رہتا ہے اور وہ کہتا ہے یار میں نے نواز شریف کو سرا دے دی جو بنتی نہیں تھی اور مجھے رات کو اب میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ یار یہ میں نے کیا کیا ہے تو بھائی صاحب اس کا لگتا ہے دن ہے کہ وہ کچھ بتانا چاہتا ہے بات کرنا چاہتا ہے تو عام جب بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بابرہ کرتا ہے تو یار آپ ہمارے ساتھ چلیں بیٹھیں اس سے بات آپ دیکھیں کہا ہے تو وہ یہ سرینہ ہوتل کے ساتھ ان کے کوئی کوئی سرکاری فلیٹ ملا وہ تھا کیا ہم جا کے بیٹھ گئے بات چاہتا ہی تو وہ ظاہر ہے وہ میرے بھائی کو بھی ان کے ساتھ تعلق تھا میرا بھی جانا بھی جانا ہے تو وہ بڑے ان کو بتا تھا میں روز جاتا ہوں میاں صاحب کے ساتھ تو انہوں نے کہا یار بھائی صاحب یہ میں نے ایک بڑا ظلم جاتی کر دیا میاں نواز شریف کو سزا دے دیا مجھے اب رات کو نین نہیں آتی تو یار ایسا نہیں ہو سکتا میں میاں صاحب کو بتاؤں کہ یہ کیا ہو گیا اور آپ میری ملاقات کرا دیں خواہش کا ازار انہوں نے کیا تو میں نے کہا یار میں بات کروں گا مجھے یقین ہے کہ آپ سے میاں صاحب ملیں گے خیر میں میاں صاحب سے جب ملتا میاں صاحب ان دنوں کچھ میڈیکل پہ سپریم کورٹ نے ان کو کوئی چار ہفتوں کی ریلیف دیا ہوا تھا گھر آئے ہوئے تھے رائے بھن تو میں میاں صاحب سے جب دوسرے تیسے دن جا کے ملتا تھا تو ظاہر ہے میں باتوں باتوں میں کہوں تو میاں صاحب نے کہا کہ بھر صاحب میں نے کیا مل کے کر رہا ہے اگر اس کو کوئی خوف شوف ہے تو اللہ سے معافی مانگے مجھے اب اس نے سلا دے دی ہے میں کیا کروں اس سے مل کے میاں صاحب نے کوئی اتنی توجہ نہیں دی خیر دو تین دفعہ جب پھر جا جرسد ملک سے بات وہ ادھر بیٹھے ہوئے تو وہ پھر کہ بھر صاحب آپ مجھے میاں صاحب سے ملا دے میں کہا بھائی وہ آپ سے نہیں ملیں گے میری بھی ہوگی وہ کہیں گے آپ کی مجھے بار بار کہتے ہیں مثال بیس و انیس کی بات ہے یا بیس و بیس کی بات ہے یہ وہ بات ہے جب میاں صاحب آپ مجھے یاد نہیں ہو جب میاں صاحب کو سپریم کورٹ نے ایک میڈیکل پر ریلیو دیا تھا اور مجھے یاد ہے کہ جس دن میاں صاحب نے واپس جانا تھا جیل اس دن پہلا روزہ تھا شاید آپ کو یاد ہو تو رات کو لیٹ پھر میاں صاحب ادھر چلے گئے تھے اپنا جیل میں خیر میں نے تین چار دفعہ جب بار بار کہا تو میاں صاحب نے کہا کہ بھر صاحب میں کہتا ہے آپ وہ مجھے نہیں بتانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے اس کو کہا بھی کہا مجھے بتاؤ میں میاں صاحب کو بتاؤں گا کہتا ہے جی جو میں بتاؤں گا آپ نہیں بتا سکتے تو میں نے میاں صاحب سے پھر کہا تو میاں صاحب نے کہا شاید بھر صاحب اس کو میں اس کو لے گئے میاں صاحب کے بعد پھر اس نے جو باتیں بتائیں اس میں وہ بار بار کہہ رہا ہے اچھا آپ جب لے کے گئے تو آپ اسے چھپا کر لے کے گئے کیونکہ ظاہرہ انٹلیجنس بھی تو آپ کو قبر کر رہی ہوگی تو کیسے چھپا کر لے کے گئے یا سیدھا گاڑی میں بٹھایا اور لے گئے اس کا کوئی احتیاط نہیں کی کہاں پر ملقات ہوئی نہیں دیکھیں احتیاط تو کی ہوگی لیکن میرے صاحب سے جنون تھا کہ یار میں میاں نوہ شریف کے ساتھ ہر تاریخ پر جاتا تھا وہ صبح آتے تھے وہاں سے لاہور سے ظاہر ہے نو مجھے ڈیٹھ ہے دس مجھے تو وہ اٹھتے ہوں گے پانچ چھ بجے یا جتنے بجے بھی دس بجے وہ آ جاتے تھے ادھر تو مہالے پانچ ایک ہفتے میں پانچ تاریخ ڈیٹھیں ہوتی تھی پانچوں دن آتے تھے ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا جمعہ کا دن تھا اور جو میاں صاحب کے وقیل تھے وہ انہوں نے کہا جی کل جمعہ تو آپ کے لیے چھوٹی ہے کل آپ نے نہیں آنا مرڈے کو آنا ہے اور محران ہو گیا کہ ہم جمعہ پڑھ رہے تھے دو بجے اتنا آئی کہ میاں صاحب آ رہے ہیں کہ جج نے کہا جی نواز شریف کیوں نہیں آیا نواز شریف کو آنا چاہی ورنمہ زمانت کینسل کر دوں گا اور آپ یقین کہہ رہے ہیں میاں صاحب جب آئے پہنچے تو جج نے صرف آزری لگائی اور اس نے کہا جی مرڈے کی ڈیٹ ہے یہ ہوتا رہا ہے نواز شریف کے ساتھ مقصد صرف لاؤر سے بلانا بلانا coming back to the point کہ آپ جج ارشد ملک آئے ان کو کہاں پر ملقات کروئی چھپا کر لے کے گئے تھے یا اوپر لے کر گئے تھے نہیں دیکھیں مجھے کوئی خوف نہیں تھا کیونکہ مجھے ایک جنون تھا کہ ایک لیڈر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کے ساتھ اور پھر یہ جج کہہ رہا ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کیا ہے تو میں نے کچھ نہیں دیکھا میں ظاہرے لے گئے احتیاط ہو کی بڑی احتیاط کی میاں صاحب کے پاس لے گیا اور اس نے پھر جو بتایا اور اس نے اجازو لیسن کا نام لے کے کہا کہ مجھے یہ میرے اوپر منیٹرنگ جج تھے اور اس نے کہا میاں صاحب ایک مثال ہے کہ بورڈ کا درخت جو ہے نا وہ پانی میں بے کے آ رہے ہیں تو میں ایک چھوٹا سا تنکہ تھا میں اس کو کیسے روکتا جن لوگوں نے آپ کے اوپر کیس بنائے تھے چھوڑنے کے لیے نہیں بنائے تھے میں کہتا تھا کہ کیس میں کچھ نہیں ہے تمہیں کیا سزاد ہوں نا اس میں کوئی کیک بیک ہے نا کوئی اس میں ایسی چیز نظر آتی ہے لیکن وہ ساکر بن نصار جیسا بندہ چیف جسٹس آف پاکستان تھا وہ اس کو کہتا تھا کہ تم نے سزاد دینی ہے ملک آتی جنگ میں یہ آنت تھی تو آپ مجھے بتائیں کدھر انسا وہ بندہ ساکر بن نصار جو پی ٹی کی ٹکٹیں بیٹھ رہا تھا بھائی اس کا بیٹ آپ نے دیکھا ایڈیو آئی ہے کہ پاپا نے آپ کے لیے ٹکٹ رکھ دیا اب ایک کروڑ پہ لے ہیں تو وہ کیا انصاف کرتا نواز شریف کے ساتھ اچھا آپ لندن میں ہی تھے تو میاں نواز شریف وہاں پر پہنچے جب انہیں عدالت رلیف دی تو کیا ڈیل کیا تیپ آئی تھی کیا آپ کے علم میں کیونکہ آپ تھے میاں صاحب کے ساتھ چار سال رہے ہیں ڈیل کیا تھی کہ نواز شریف صاحب جب جیل سے جائیں گے لندن تو نواز شریف صاحب ایکسٹنشن کا قانون پ پریجنٹس کر گئے وہ تو یہی خبریں تھی کہ جب انہوں نے اپنا بورڈ بنایا عمران خان نے اس کا ایک اسپیٹل کا بھی کوئی ڈاکٹر تھا تو وہ جو راشل کیا نام تھا ان کا جو منسٹر تھی اس نے تو برملہ کہا کہ نواز شریف اس حالت میں پہنچ گئے تھے کہ اگر آپ ان کو لندن میں جا کے یا کسی ہو جائے علاج نہیں کریں گے تو ان کا بچنا مشکل ہے یہ تو اب ان سے سوال کرے نا کہ کیا چیز دیں نواز شریف کو کہ ان کی حالت ایسی ہوگی یہ تو اب اللہ نے ان کو زندگی دی وہ بچ گئے اگ اگر وہ یہاں رہتے ہیں تو ان لوگوں نے تو ان کو ختم کر دیا تو میاں صاحب نے کوئی آپ سے شعر نہیں کیا کہ کیا نہیں ہے کوئی بات نہیں وہ تو آیا اس کے بعد وہ اسپیٹل جانا شروع ہو گیا یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ وہاں جب چیک اپ ہوا میاں صاحب کا رپورٹ آئی کہ ان کو کچھ دیا کھانے میں دیا جا گیا یہ بھی آپ کو شاید پتا ہو کے نا یہ تھا لیکن نواز شریف بھولنے والے نہیں تھے وہ تو خاموش رہے ان کا علاج ہوتا رہا آپ کو پتے ہیں جو چار سال میں ان کے ساتھ گزے یہ تو کہ اللہ کا کرم ہے کہ ان کی زندگی بچگی ڈاکٹروں نے اب ان کو اجازت دیتی کہ آپ جائیں اچھا بڑھ صاحب یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف جب یہاں سے لندن گئے تو پھر کچھ شرصے کے بعد وہ پولٹیکلی بھی ایکٹیو ہو گئے انہوں نے گجرانوالا کے جلسے میں جنرل باجوہ کا نام لیا جنرل فیض عمید کا نام لیا کوئٹا کے گجرانوالا کے جلسے میں تو وہ کیا کانٹیکس تھا اور کیا پھر کبھی اس وقت کی جو ملٹری اسٹرابشمنٹ تھی انہوں نے راقتہ کیا میاں نواز شریف سے یا نہیں دیکھیں نواز شریف نے تو ہمیشہ یہی کہا نا کہ مجھ ان لوگوں نے اس لیے نکالا ہے کہ میں ووٹ کو عزت دو کا ایک بیانی یہی تھا نا کہ بھئی آپ مجھے کام کرنے دیں عوام کے لیے کام کرنے دیں اب میاں نواز شریف نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بتاؤں گا میرے ساتھ کیا ہو گا ہے تو یہ وہی تھا فیض صاحب باجوہ صاحب ساکر بنصار آصف سعید خوصہ اور عمران تو ایک پپڑ تھا تو میاں نواز شریف نے نام لیا بالکل لیا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ دو جو بندے ہیں فیض عمید صاحب اور باجوہ صاحب آپ ذمہ دار ہیں یہ آپ لوگوں نے سارا کچھ کی ہے تو ریالٹی ایک تھی تو میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ میں ایسی سیاست نہیں کرتا جس میں میں کسی کے ساتھ کسی سے اپنا انتقام لوں انتقام کی سیاست نہیں کرتا لیکن ان ان لوگوں کا جنہوں نے یہ منصوبے پر ان کو کچھ ہونا چاہیے نا ان کو سزا ملنی چاہیے میں تو یہ کہتا ہوں اور میرے قائد کو بھی ٹھیک ہے وہ معاف کرنے والے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہمیشہ کہہ دیتے ہیں چھو درگو بزر کر دو لیکن یہ نقصان پاکستان کا ہوا نواز شریف کا کام ہوا دی اچھا عزاز میں ایک سوال کروں گا بات سب سے آج انٹرسٹنگلی دو ایسے لوگ اس پینل میں بیٹھے ہیں کہ ایک تو بات سب نے ویڈیو بنائی تھی جس میں ایک جج کنفیشن کرتا ہے کہ میں نے انڈر پریشر جو ہے سپریم کورٹ کے انہیں کنوکٹ کیا ہے میاں نواز شریف کو ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی جو احتساب عدالت کے جل سے مل کے جو صاحب نکل رہے تھے تو میرا سوال یہ ہے کہ میری جب ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں یہ اسٹیبلش ہوا کہ جو ڈیشری کے اوپر کوئی دباؤ ہے اور اس طرح نہیں مل سکتے سپائے ایجنٹس جا کے ججز سے اس وقت حکومت شاید خاکان عباسی جو کہ مسلم نون کے ہی ظاہر ہے وزریعظم تھے اس ویڈیو کے اوپر انہوں نے کسی قسم کی کوئی تحقیقات انیشیٹ نہیں کی جو کہ اگر ہوتی تو شاید آپ کی پارٹی کو یا اس کو مطلب وہ آپ اس پریشر سے شاید نکل پاتے یا جو ب آئی تو اس کے بعد آصف سعید خوصہ صاحب نے اس پہ ایک ایکشن لیا اور ایکشن بجائے اس کے کہ وہ یہ لیتے کہ جج صاحب نے یہ باتیں کیوں کی اور دباؤ کس نے ڈالا انہوں نے انہوں نے انہوں نے کہا جی ویڈیو بنائی کس نے اور کیمرامین کون تھا اور لائٹنگ کس نے کی انہوں نے اس پہ کیا اس پہ میاں صاحب کا کیا موقف ہوتا تھا کہ یار یہ جو ڈیریکشن لے رہی ہے جو ڈیشری یہ تو اپنے پیش رو کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے والا ان کا موقف تھا تو اس پہ میاں صاحب کہتے تھے دیکھو وہ انصاف تو یہ تھا نا کہ وہ جو جج کی ویڈیو ہے اس کا فرانسک آپ کرا لیں دیکھ لیں وہ جج مان رہا ہے تو انہوں نے جج کو نکال دیا اس کی نوکری ختم کر دی وہ سزا نہیں ختم کر رہے جو اس نے دی جو وہ کہہ رہے ہیں پھر آصف سعید خوصہ صاحب نے کہا جی وہ جج ویڈیو بنانے والا آئے وہ سامنے آئے کوٹ میں آئے پیش ہو تو میں نے اس حق میں لندن میں تھا تو میں نے کہا میں آتا ہوں میں نے پھر کہا تھا کہ بھائی میں نے آپ دیکھیں آئی کوٹ میں میں نے اس ویڈیو کا فرانسک کرا کے لندن سے بھجوا دیا اور آپ دیکھیں ویڈیو میں میں پاکستان ہم بیسی گیا ٹیسٹ کرانے کے لیے انہوں نے دروازے بند کر دیئے میں باہر کھڑا رہا ہوں انہوں نے کہا تم اندر نہیں آ سکتے بٹ صاحب آپ ادھر ایک سوال ہو لیجیے گا کہ آصف سعید خوصہ جو ہیں وہ یہ بڑا پوز کرتے رہے کہ میں بڑا ایک اپرائیڈ جاج ہوں اور میں صرف بھائی بک جاتا ہوں اور میں کسی کانسپیریسی کا حصہ نہیں بنتا اور یہ وہ لیکن اس معاملے میں آ کے جس طریقے سے انہوں نے جسس ساکیب نصار کو جسس اجازال احسن کو بیل آؤٹ کیا اور ایک بندہ خود وہاں پہ ان کی جوڈیسٹری کا ممبر جوڈیسٹری کا جو لا آفسر تھا وہ ایڈمیٹ کر رہا کہ میرے اوپر دباؤ تھا کنفیشن کر رہا ہے اس چیز کا اس طرف وہ نہیں گئے تو دو یو ٹھنگ کہ آصف سعید خوصہ اس ساری کانسپیریسی کا پارٹ تھے آصف سعید خوصہ صاحب ساکب نصار صاحب یہ اس کا حصہ تھے بھائی جان آپ مجھے بتائیں سپریم کورٹ سے آپ انصاف لینے جاتے ہیں تو انصاف یہ نہیں ہے دیکھیں آپ کئی دفعہ ویڈیو چلتی ہے نی ٹی وی پہ کہ پولیس والے نے فلاں بندے کو پکڑ لیا یا اس کی بیستی کر دی یا تو ایکشن لیتی ہے نا جو ڈیشری یا کوئی بھی تو وہ میک میں یہ تو نہیں کہتا ہے نی ویڈیو بنانے والا لاؤ بھائی جو اور ہے وہ تو دیکھو نا کہ کیا کہہ رہا ہے وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے اس طرف کوئی نہیں گیا کیوں کیوں ان کے اپنے چیرے اوپن ہوتے تھے بٹ صاحب یہ خوصہ برادران جو تھے جو بڑے پاکستانی سماج میں یہ تینوں جو بھائی تھے بڑے اپرائٹ اپنے آپ کو پوز کرتے تھے اور ان کے سرخیل تھے شاید میرا خیال ہے آصف سعید خوصہ جو چیف جسس بھی بنے تو آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ کیا دو یو تھنگ کہ آصف سعید خوصہ صاحب نے جس طرح اس کیس میں جانبداری برتی جس طرح جنرل مشرف کی سزا موتل کرنے والے فیصلے بھی انہوں نے اس کو کیس کو ہی نہیں لگایا جو بھی قاضی فائز عیسیٰ نے لگا کے ڈیسائیڈ کیا تو آصف سعید خوصہ کے اوپر آپ کیا کمنٹ کریں دیکھیں آصف سعید خوصہ وہی کردار ادا کر رہے تھے جازو لیسن کردار ادا آج جازو لیسن استیفہ دے کے چلے گے نا کیوں دے کے چلے گے سپریم کورٹ کا جج اس طرح استیفہ دیتا ہے ان کو پتا تھا کہ میں بھی ان کا ایک حصہ ہوں آصف سعید خوصہ صاحب ساکب نصار کو پچھاتے رہے ان کی لیگسی اس پہ چلے آصف سعید خوصہ صاحب نے یہ ثابت کیا کہ میں انصاف نہیں کر رہا میں کس کی ساتھ پرسنل ہو گیا تو آپ جب دیکھیں آہ جب آپ پرسنل ہو جاتے ہیں تو انصاف کا یہ تقاضی ہے آپ اس آہ بینچ کا حصہ نہیں بنتے چلے انصاف تو یہی ہے نا اب جب کوئی طرح آپ دیکھیں اجازو لیسن میاں نواز شریف یا مسلم لیگ نون کا کوئی کیس آیا ہے آپ اس لیے چھوڑا کے دیکھ لیں اجازو لیسن اس بینچ میں شامل ہے اور یہ جب کہا بھی گیا کہیں دفعہ وکیل نے کہ جی ہمیں آپ پہ اعتراض ہو سنے کہ آپ کو کیوں اعتراض ہے مجھے نہیں ہے میں اسی میں بیٹھوں گا تو آپ خود دیکھ لیں کہ انصاف کیا ہوتا تھا اچھا بڑھ صاحب اسی دوران جب آپ لندن میں تھے میاں صاحب اکٹھے ہوتے تھے آپ تو ایک واقعہ اور بھی ہوا اس وقت کچھ اس طرح سے خبریں آئیں کہ جو مریم نواز ہیں پاکستان میں بڑی ایکٹیو تھیں ان کو اس وقت کیا ایسا ہے کہ ایک آفسر تھے عرفان ملک انہوں نے مبینہ طور پر ایک سمیش کرنے کی دھمکی دی تھی یہ کیا واقعہ تھا اور میاں نواز شریف نے اس کے اوپر کیا کوئی بات چیت کی اور کبھی عرفان ملک کی طرف سے بھی آپ سے کوئی رابطہ ہوا دیکھیں آپ نے یہ جو بات کیا دیکھیں میاں نواز شریف میں آپ کو پھر بتاتا ہوں ایک بادر اور گلیر آدمی ہے لیکن باپ بیٹی کے ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جس سے کوئی نکار نہیں کر سکتا آپ جب بتائیں جب ان کو پتا چلیں کہ ان کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ایک جنرل صاحب ہے عرفان ملک صاحب یہ میسیج بھیج رہے ہیں کہ ہم آپ کو سمیش کر دیں اُڑا دیں گے ختم کر دیں گے آپ اس سے پیسے ہڑ جائیں تو اس باپ پہ کیا گزری ہوگی لیکن انہوں نے پھر تحقیق کر کے تو پھر ایک ٹویٹ آپ کو یاد ہے کیا ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو یہ ایک عوم کی بھی بیٹی ہے جو ایک لڑائی میں وہ بھی شامل تھی نا کہ ووٹ کو عزت دو جو بیانیا تھا ایک لیڈر ہے اس کو لے کے چل رہی تھی بادر ہیں میرا خیال ہے کہ وہی صرف لے کے چلنی تھی یہاں پہ گراؤنڈ میں جس طریقے سے انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا وہ پلیٹ کیا تھا کیس مریم نواز نے میرا خیال ہے کہ وہ تو آپ کی جماعت میں کوئی دوسرا ایسا لیڈر نہیں تھا جو پاکستان میں اس طرح کی بات کرتا ہے مریم نواز شریف نے جو کردار دا کیا ہے کوئی نکردار دا کر سکتا انہوں نے زندہ رکھا ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں جو ہے میاں نواز شریف کو باہر بیندیا گیا زبردستی ہے جس طرح ان کے ساتھ جو کچھ ہوا مریم صاحبہ نہ ہوتی تو یہ اتنی تحریک کبھی چلتی ہے دوسرا شباہ صاحبی تھے وہ بھی اس کا عصہ تھے لیکن جو بادری مریم نواز شریف نے دکھائی ہے وہ سب قوم کے سامنے نواز شریف صاحب نے جو ٹویٹ کیا تو اس کے بعد جو جنرل عرفان ملک ہیں کبھی انہوں نے نواز شریف صاحب سے یا مسلم لی قنون سے ادر لندن میں کچھ لوگوں سے رابطہ کیا دیکھیں جب یہ ٹویٹ ہوا تو پھر سب کو فکر ہوئی میاں صاحب نے کہا آپ تین لوگ ذمہ دار ہیں یہ قوم کی بیٹی ہے اس کو کچھ ہوا نہ تھے تو آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ تین لوگ آرام سے بیٹھو گئے پھر جو عرفان ملک ہیں ان کے لندن میں ان کے اپنے قریبی ڈیلیٹیب ہیں وہ میرے بھی کچھ جانے مجھے نہیں بتا تھا ان کی رشتہ داری ہیں ان سے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بھئی بڑھ صاحب وہ عرفان ملک صاحب کہتے ہیں میرے جا میرا نام ویسی آگے میں تو ایسا ہوئی نہیں نہ میں نے کچھ کہا ہے پھل کہ اس نے مجھے کہا جی میں آپ کی بات کروں گا میں نے کہا میں بات نہیں کرتا مجھے کہا ضرورت ہے بات کرنے کی عرفان ملک صاحب پھر پریشان ہو گئے گھبرا گئے کہ پیسے آٹکے کے میرا ذکر آ رہا ہے لیکن یہ بات ہوئی تھی اور پھر عرفان ملک صاحب کو مہلے وہاں سے چین کیا کیا ہوا لیکن یہ بہت بڑی تھریٹ تھی لیکن مریم نواز شریف یا نواز شریف گھبرائے نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عرفان ملک نے آپ سے اپنے ایک عزیز کے ذریعے رابطہ کیا آہ اس کا وہ میرا بھی جاننے والا تھا ان کا بھی وہ ملک میں اب اس کا کہ اس نے مجھے کہا پہلے کہ میں بات کراؤں گا تو میں نے کہا میں بات نہیں کرتا کیوں کہ وہ بتانا شہر چاہتے ہوں گے کہ میں نہیں ہوں اس میں لیکن یہ بہت بڑی بات تھی کہ ایک باپ نے اتنی بڑی بات سائے کہ بھی وہ گبرائے نہیں پیچھے نہیں اٹھے کہ بیٹی پاکستان جو کہ انہوں نے اوپن لکھا کے اگر کچھ ہوا تو آپ لوگ جمعہدار دین بڑے ہیں اچھا یہ بڑ سب کیا وجہ تھی کیوں یہ بات کی گئی تھی مریم نواز شریف کے بارے میں یہ بات کی کیوں گئی تھی وہ ایک بہدر خاتون ہے وہ آپ کو پتہ ہے یہ جتنا میاں صاحب کو جب باہر رکھا گیا آنے دیا تو مریم نواز شریف نے لیڈ کیا مریم نواز شریف نے وہ بیانیاں زندہ رکھا میں آن بھی آپ کو کہتا ہوں کہ مریم نواز شریف شہبہ ہوں ٹھیک ہے شباز شریف صاحبی تھے حمزہ صاحبی تھے ہر بندہ اپنی کوشش کر رہا تھا تو مریم شہبہ بڑے کھل کے سامنے آ رہی تھی تو وہ چاہ رہے تھے پیچھے آنے جائیں انہوں نے ایک دفعہ آئی کورٹ کے سامنے اسلامباد میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو آئی ایس آئی کے ہیں یہ فیض صاحب یہ اس طرح کے باتیں نہ کریں کہ ہمارے خلاف جو مقدمات بننے ہیں ان میں یہ بھی ذمہ دار ہے آپ کوشش کر جان دوں تو مریم صاحب بادر خاتون تھی وہ اسے نہیں اٹھی اچھا بٹ صاحب آپ کی گفتگو میں شریف فیملی کی اتنی تعریفیں ہیں کہ مجھے بالکل نہ یہ بڑی عجیب و غریب بات لگ رہی ہے کہ آپ ذرا ایک ریالیٹی بیس میں یعنی کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر ایک اور بڑا فیصلہ بھی ہوا جب آپ تھے میں سیکنس وائز بھی جا رہا ہوں وہ یہ تھا کہ ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک ایکسٹینشن کے قانون کو پاس کرنا ہے انواز شریف صاحب نے ایک میٹنگ کی تھی جس کو ہیڈ کیا تھا انہوں نے اور انہوں نے قرآن پہ رف لیا تھا کچھ لوگوں سے کہ یہ بات آپ باہر نہیں کرنی اور پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ نون لیگ نے ایکسٹینشن کا جو ووٹ ہے جو قانون ہے اس کو ووٹ دیا تو جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں تھا وہ تو اسی وقت بیچ نہیں دیا اور اس کا پسے منظر کیا تھا مینواز شریف کس طرح کنونس ہوئے کہ یہ بالکل اس طرح ووٹ کر دینا چاہیے نہیں مجھے یہ تو نہیں پتا مجھے یہ یاد ہے کہ کافی لوگ پاکستان سے لندن آئے تھے مینواز شریف صاحب کے گارنگ کی میٹنگ دو تین ہوئی تھی پھر وہ واپس چلے گئے تھے لیکن اس میں میں تھا ہی نہیں تو مجھے کچھ پتہ نہیں کیا بات اچھا یہ بتائیں کہ اگر یہ بات پتہ نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ تو ضرور یاد ہوگا کہ یہاں پہ ایک بڑی بہت کنٹروورسی ہے جب عمران خان صاحب کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا اس سے پہلے ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا وہ ہوا تھا 26 اکتوبر 2021 کو جب عمران خان صاحب نے اس وقت کے آئیس آئی چیف فیض حمید صاحب کو اپنے عوضے پر برقرار رکھنے کی کوشش کی تھی کہ وہ مزید رہیں اور بعد میں انہوں نے آئیس آئی چیف کے لیے کچھ لوگوں کے انٹرویوز بھی کیے تھے تو یہ جو انفارمیشنز تھی کہ جو عمران خان اور فوج کے درمیان فرکشنز پیدا ہو رہی ہیں نواز شریف کو ادھر کس طرح کی اطلاعات مل رہی تھی اور کون دے رہا تھا دیکھیں وہ لوگ آتے ہیں ملتے ہیں باتیں کرتے ہیں وہ تو میں بھی آپ کو کہتا ہوں کہ اپنا عمران خان اور باجوا صاحب نے یہ تو اب میں بات اپن بھی ہو گی ہے کہ رات کو بیٹھ کے انہوں نے جی آپس میں جو ان کی لڑائی چلی تو وہ فیصلہ ہو گیا جی کہ فلان جنرل صاحب کو ادھر بیجنا ہے ان کو ادھر شفٹ کرنا ہے یہ کول کمانڈر اندر آئیں گے رات کو وہ جو پیرنی صاحب آتی نا انہوں نے اپنا جادو دکھایا انہوں نے کہا سب کو چینڈ کر دینا فیض کو نہیں چینڈ کرنا ورنہ تم نہیں رہو گے اور وہ کہتے ہیں کہ صبح صبح عمران خان آئے انہوں نے اپنے جو ان کا پرسنل سیکرٹری تھا اس کو بلایا اور یہ تو بات اب سب کو پتا ہوگی اور یہ ایک ریالٹی ہے کہ اب بلا کے کہا بھائی وہ ذرا بتا دو اس کو کہ فیض کو نہیں چینڈ کرنا باقی سب کو چینڈ کر دینا ہے تو وہ پرسنل سیکرٹری نے کہا کہ سر اب یہ نہیں ہو سکتا اور یہ اس پی آر میں آگی مختصر بات ہے عمران خان اس بات میں ڈٹر ہے فیض صاحب کو وہاں سے نہیں اٹھا ہے آپس میں خرابی ہو گئی اور میں آپ کو بتاؤں جی کہ یہ جو پورا ایک بنا ہوا تھا نا ٹریکہ میاں صاحب کے خلاف اور فیض باجوہ اور عمران خان یہ تو اقلا دس سالہ منصوبہ بھی بنا آنکے بیٹھے تھے کہ ایک نواز شریف کو امنہ ہم نہیں دینا لیکن بڑھ صاحب ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا ٹریکہ بنا ہوا تھا اگر جنرل باجوہ جنرل فیض ایک نواز شریف تو یہاں جیل سے لندن ہی جا سکتے تھے انپریسیڈنٹ کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک بندہ جس کو سزا ملی ہے غلط یا صحیح ایک لگ ڈیبیٹ ہے اس کو آپ نے جیل سے نکالا ایک عدالت نے آرڈر کیا پھر گارمنٹ نے آرڈر کیا اور نکال دی اپنی یوریلکشن سے باہر بھی گیا یہ بھی تو جنرل فیض اور جنرل باجوہ نہیں فیور کیا تھا بھائی جان جب آپ ان کی زندگی اور موت سے کہہ رہے ہیں وہ ان کے جو ڈاکٹر ہیں وہ عمران خان کا ڈاکٹر جو اس کا اسپیٹل کا تھا اس کا کیا نام ہے راشد ڈاکٹر راشد راشد اس نے عمران خان کو بتایا کہ نواز شریف بڑی بری حالت میں ہے کیونکہ ان کا آپریشن ہو چکا تھا آرڈ کا لیکن اس کی انیشل اپروول تو باجوہ نے اور جنرل فیض نے دی تھی تو بھائی جان وہ افورڈ کر سکتے تھے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے نواز شریف کو کچھ ہو تو ان کی کیا قوم ان کو چھوڑ دیتی تو اس دران جنرل فیض اور جنرل باجوہ کبھی نواز شریف سے رابطے میں رہے جب نواز شریف اب لندن میں چلے گئے تھے کسی لیول پر یہ رابطہ ہوا دیکھیں وہ ان کی زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے جو آلت تھی کھانے میں دیکھیں گھر سے وہ کھانا بھی بند کر رہا ہے آپ تو آج کل تو عمران خان کو دیسی مرگا مل رہا ہے نا اور اس کو دس دس کمروں کا واق کرنے کے لیے جگہ مل رہی ہے نواز شریف کا کھانا گھر سے نہیں تھا آتا تھا اس میں جو کنٹریڈکشن آ رہی نا وہ یہ آ رہی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت کے آرمی چیف جو تھے وہ میاں صاحب کی زندگی کے پیچھے تھے جنرل فیض حمید جو اس وقت آئی ایسائی میں تھے وہ میاں نواز شریف کی زندگی کے پیچھے تھے اور ایون یہاں تک تھا کہ وہ گھر کا کھانا تھا تو پھر میاں صاحب کے ذہن میں یہ خیال کیسے پیدا ہو گیا کہ مجھے جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن میں ان کی حمایت کرنی یہ دو باتیں متضاد ہیں دیکھیں یہ بات تو آپ کہہ رہے ہیں یا میں نے ہمارے سامنے جب پاکستان سے آئی تھے میں نے شہباز صاحب بھی آئے تھے باکستینشنے لوگ بھی آئے تھے میاں صاحب ان کی تیب یہ ٹھیک تھے وہ اس ساتھ گھر ہوتے تھے دفتر نہیں آتے تھے آفیس وہ وہاں ان کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے تو وہ میرے سامنے وہی نہیں مجھے پتہ نہیں ہے تو اس کے لئے اس کا میں کچھ کہا نہیں سکتا کیا ہے لیکن یہ جو چیز ہے یہ تو جب میاں صاحب لنڈن آئے علاج شروع ہوا تو ڈاکٹروں نے جب وہ ساری رپورٹیں آئیں تو اس میں تھا کہ کھانے میں کچھ ہے لیکن نواز بھی بولے نہیں کہ بھائی یہ چیک کرو کیا یعنی کھانے میں کچھ ہے سے آپ کی کیا مراد ہے چیزیں تھیں جسے پلیڈ لیٹ گرے جو پاکستان میں انہیں کھانا جو پاکستان میں کھانا ملتا تھا تو وہ تو خوف ڈر سے کیا نام تھی جو منسٹر تھی یاسمین راشد نے اوپن لیگا کہ بھائی ہم نے ان کو بتا دیا ہے کہ یہاں ان کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا یہ زندگی اور موت کی کشم کشم اچھا بھٹ صاحب فوج کسی بھی حوالے سے نواز شریف سے رابطے میں تھی لندن میں جب پورا قیام رہا نہیں میرا لیکن خیال دیکھیں ہم تو میاں صاحب جو وہاں بیٹھے ہوتے تھے تو ایک ہی بات کرتے تھے کہ اب میں نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑا ہے لیکن ان کو یہ یقین تھا کہ میرے خلاف جو جو لوگ یہ منصوبے بنا رہے ہیں یہ اوپن ہوں گے اللہ تعالی ان کو بے نکاب کرے گا اور وہ سارے ہوئے اب یہ تو ایک آپسکین کی لڑائی تھی جس میں یہ سارا کچھ ہوا اور باجوا صاحب نے پھر اپنا میرا حال کام دکھایا ہو گیا ان کو یہ یقین ہو گیا کہ فیض اور جو ہے عمران خان ہے مجھے انہوں نے یوز کیا ہے کچھ کیا یہ انٹرنیل باتیں آپ کو پتا ہوگی یہ تو پھر اللہ کا کرم ہوا اچھے یہ بتائیں کہ پھر جب نو کانفیڈنس عمران خان کے خلاف فائل کرنے کا فیصلہ ہوا تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب کے پاس کیا اطلاع تھی کہ کیا یہ جو نو کانفیڈنس ہے یہ کامیاب ہو جائے گی کیا اس وقت فوج یا انٹلیجنس میاں صاحب سے کوئی رابطے میں آئی دیکھیں ایک بات میں مطلب صاحب یہ ہوتا تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو جو پی ٹی آئی کے کچھ ہمیں نہیں تھے نا وہ کہتے تھے اگر ہمیں میاں نواز شریف یہ یقین دلا دیں آپ دیکھیں ان کی تو ہم عمران کے خلاف کیونکہ ہم بھی اس سے تنگ ہیں ووٹ دیتے ہیں لیکن ہمیں کوئی یقین دلایا جائے کہ ہمیں پھر وہ ٹکٹ ملے گا اور پھر ایسا ہوا بھی میاں صاحب نے پھر ان کو ٹکٹ دیے بھی کیونکہ وعدہ کیا تھا تو یہ تھی کہ جمہوریت کا حصہ ہے لندن میں آپ کے نالج میں ایسے کون سے پی ٹی آئی کے ایمین ایس تھے جنہوں نے نواز شریف سے رابطہ کیا نہیں ہمارے لوگ خود رابطہ کر رہے تھے وہ کہتے تھے ہمیں وہاں سے چٹ لے دیں کہ جب ہم اس کے خلاف ووٹ آم لوگ کانفیڈنس میں آئیں گے تو ہمیں آپ پھر جو وعدہ کریں وہ پورا کریں گے وعدہ یہی ہوتا تھا نا جیسے ریاض ہے یہ کیا نام ہے راجہ ریاض راجہ ریاض انہوں نے لندن میں رابطہ چاہیے انہوں نے میاں صاحب کی گرنٹی چاہیے گرنٹی سے مراد ہے کہ وہ کہتے ہیں میاں صاحب کہے تھے نا ان کے وہ کہتے ہیں ہمیں وہ تسلیح دے دیں کہ ٹھیک ہے کہ جب ہم اس کے خلاف ووٹ دیں گے تو ظاہر ہے عمران خانہ ہمیں نکال دیں گا تو ہماری کی درجہ گا ہوگی تو ہمیں وہ ٹکٹ دیں گے اور دیکھیں بھی دیا میاں صاحب میں اپنے وعدہ پورے کرنے والے ہیں پھر جب نو کانفیڈنس ووٹ جو کامیاب ہوا تو اس کے اوپر کوئی فوج تھی پیچھے یا کیا صورتحال تھی ملٹی اسٹیبشمنٹ کو سپورٹ کر رہی تھی زرداری صاحب ڈیل کر رہے تھے ملٹی اسٹیبشمنٹ سے دیکھیں جب پاکستان میں اتنی لڑائییں شروع ہوگی تو آپ کو پتا ہے نا پہلے یہی جو پی ٹی آئی تھی یہ ہمارے سینیٹر جو آت اٹھاتے تھے پینتیس اندر جا کے بیس نکلتے تھے آپ کو پتا ہے نا وہ یہ وہ ظاہر ان کے آپس میں لڑائی ہوئی تو یہ اللہ کا فضل ہوا کرم ہوا کہ یہ جو ریجین تھی یہ آپس میں ان کی پھوٹ پڑی تو پھر اللہ نے کامیابی دی اچھا تو یہ جب شباز شریف صاحب وزیراعظم بنے تو شباز شریف صاحب کی جو وزارت عظمہ کی اپروول ہے وہ نواز شریف صاحب نے دی کوئی اور بندہ پارٹی میں نظر نہیں آیا کوئی کنسیڈریشن تھی اور بھی دیکھیں آہ مسلم جی نون میجارٹی میں تھی وزیراعظم انہی کا بننا تھا اب وہ آہ یہ تھا کہ میاں صاحب نے جب اپروول دی کہ وزیراعظم شباز شریف ہوں گے تھے چند دنوں بعد پھر اسیمبلیاں جو ہے اور ڈیزار پر کے الیکشن ہوں گے پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک میاں صاحب نے لنڈن بلا کے شباز صاحب کو ایک تقریر لکھ کے پوری دے دی کہ کل جا کے آپ نے یہ تقریر کر رہی ہے مطلب ایک میسید دینا ہے قوم کو اسیمبلیاں ڈیزار پہ جائیں گی اسی دن عمران خان نے اعلان کر دیا کہ میں اسلامباد آ رہا ہوں اب وہ میاں نواز شریف ہے کیونکہ یہ عمران خان کی دمکی تھی اور دمکی نہیں تھی اس میں ظاہر ہے کچھ لوگوں لوگ شامل ہوں گے جن کو پتہ ہوگا کہ آج شباز صاحب پاکستان جا کے یہ اعلان کریں گے تو پھر میاں صاحب نے کہا کہ اب اسیمبلی نہیں توڑ لی اگر اس کی دمکی پہ آپ اسلامباد آتا ہے تو آنے دیں اسیمبلی نہیں توڑ لی پھر وہ ٹائم گزرا لیکن دیکھیں ہر کام میں اللہ کی عقمت ہوتی ہے وہ اگر ٹائم نہ ہوتا تو پھر آرمی چیف بھی یہ شباز شریف صاحب آسو منیر صاحب کو بنا رہے ہیں یہ بھی ایک تو پھر اللہ کا فضل ہوا ورنہ تو وہ اگر اسیمبلی ٹوٹ جاتی ہوتے تو پتہ نہیں کیا حالات ہوتے ہیں اچھا بڑھ سب یہ بتائیں کہ پھر آپ کی حکومت میں جو سب سے بڑا ڈیسیئن تھا وہ آرمی چیف کی تائناتی کا تھا جو میاں شباز شریف لیڈ حکومت تھی تہا دی اس میں آسیم منیر صاحب کا نام پہلی دفعہ کیسے فلوٹ ہوا کیسے نام آیا یہ میاں صاحب کے ذہن میں کہ ان کو ہونا چاہیتی نہیں وہ سینئر آدمی تھے نہیں لیکن پہلے میاں صاحب کو بیگرونڈ میٹنگز ہوئیں جس میں میاں صاحب کو اس بات کا آئیڈیا تھا کہ یہ چار پانچ جنرل ہیں شباز شریف صاحب وہاں پر خصوصی طور پر گئے تھے شباز شریف صاحب تو سنا یہ ہے کہ وہ جنرل باجوا کی ایکسٹینشن لے کر گئے تھے یہ اس میں کیا حقیقت ہے دیکھیں میاں صاحب کسی کی ایکسٹینشن پر راضی نہیں نہ وہ اس طرح کا کوئی اجازت دیتے آپ دیکھیں کہ باجوا صاحب نے تو یہ کہہ دیا مجھے ایکسٹینشن نہیں دو گئے تو میں مرشنہ لگاؤں گا مجھے پتہ ہے میاں صاحب نے کہا تھا ابھی لگا دیں یہ کب کی بات ہے بات صاحب یہ آخری دنوں کی بات ہے میاں نواز شریف کو کس نے بات بتائی تھی کہ باجوا صاحب نے یہ بات لی دیکھیں جو لوگ میاں صاحب شباز صاحب تو وزیراعظم تھے نا ان کو تو جو باجوا صاحب ہیں وہ چاہتے تھے کہ مجھے ٹائم اور ملے تو میاں نواز شریف کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا کیوں ٹائم ملے ایکسٹینشن کے کسی آنکھ میں وہ تھے ہی نہیں تو انہوں نے آخری تھیٹ کیا کہ میں مرشنہ لگاؤں گا تو ہمیں پتہ ہے میاں صاحب نے کہا تھا کہ بھائی ان کو بولو جندی لگاؤں دیر نہ کرو یہ درست ہے کہ شباز شریف شاتے تھے کہ جنرل باجوا کی ایکسٹینشن ہو جائے نہیں نہیں دیکھیں پی ٹی ایم کے حکومت تھی جو کچھ ہوتی تھی باتیں تو ظاہر ہے فیصلہ تو پھر وزیراعظم کرتے تھے تو وزیراعظم جیہاں وہ میاں نوہ شریف صاحب پارٹی کے صدر تھے وہ ان سے مشورہ ضرور کرتے تھے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں بس لندن کے والے سے نہیں ہے میرا خیال ہے جو سب سے ریسنٹ پاس کا اور بڑا انٹرسٹنگ جو باقی حصہ ہے اس پہ میرا خیال ہے بات کی جائے ہاں جی بات صاحب ہم تو تو کوئی یہ کر رہے تھے کہ چھے ماہ پہلے ناصر بٹ نے ٹی وی پہ آکے اعلان کیا تھا کہ مجھے میرے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ تم جا کے صبحی سمبلی کے قاضی جمع کر رہا تم نے الیکشن کرنا ہے اور آپ آگئے بلکہ بات صاحب آپ کی پہلی پریس کانفرنس کے اندر میں بھی موجود تھا جو آپ نے گھر پہ کی تھی تو آپ نے یہ کہا تھا کہ میں یہ جو پندی کا شیطان ہے اس میں آپ کا اشارہ جو تھا وہ نام لے دیں شیخ رشید شیخ رشید احمد کی طرف تھا تو آپ نے کہا تھا جی کہ میں ان کے خلاف الیکشن لڑوں گا لیکن اب ٹکٹ تقسیم ہوئے ہیں تو آپ ہمیں اس میں نظر نہیں آ رہے دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے یہ فخر ہے کہ میں اپنے قائد کا ایک سچا سپائی ہوں جتر انہوں نے مجھے کہتے ہیں نا لڑانا ہے میں تو لڑ جاتا ہوں جب وہ کہتے ہیں جی پیسے ہٹ جاؤ تو میں پیسے ہٹ جاتا ہوں اب ان کا فیصلہ ہے ان کے ہر فیصلے میں بہتر ہی ہوتی ہے جو وہ کرتے ہیں مجھے وہ سچے دل سے قبول بھی ہوتا ہے اور میرا خیال ہے انہوں نے بہتر سوچا کہ اس وقت مجھے پیسے ہٹ جانا چاہیے تو میں پیسے ہٹ جاتا ہوں یہ ان کا فیصلہ ہے یا آپ کے پاس ویڈیوز ختم ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے شاید نوازشریف صاحب کو آپ کو ضرورت نہیں رہی نہیں میاں نوازشریف صاحب ایک بڑے جو جو وعدہ کرتے ہیں پورا جب مجھے کہا کے جانا ہے میں چلا گیا جب آپ وہ کہیں گے پیسے ہٹ جاؤ تو میں تو ان کی بات مانتا ہوں ہو سکتا ہے وہ کچھ بہتر سوچ کے کر رہے ہیں میرے لی تو اس لیے مجھے تو جو وہ ان کا حکم تھا جو وہ فیصلہ کرتے ہیں تو میں تو بڑے خوشی سے اور فقر سے اس کو تسلیم کرتا لیکن یہ انسانی رویہ نہیں ہے آپ جب ایک ایکسپیکٹ کرتے ہیں انسانی رویہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے ایک ایکسپیکٹیشن دی جائے کہ آپ ایم پی اے بنیں گے یا ایم اے بنیں گے تو یہ ایک بڑی فطری سی بات ہے کہ بندے کی بڑی آسے امیدیں لگ جاتی ہیں اور پھر جب پارٹی ٹکٹ آتا ہے بندے کا نام دل دکھا تو ہوگا آپ کا ویسے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ مسلم لیگ جو پنڈی میں جو آلات تھے مسلم لیگ کے ورکر کے پریشان تھے تو قائد نے وہ تو تین سال سے دیکھ رہے تھے پنڈی میں بھی باقی جگہ بھی اور پنڈی میں بھی تو مجھے کہ آپ جائیں میں آ گیا ورکر کو ماشاءاللہ ورکر بڑا چار جوا سب کچھ ٹھیک تھا آپ دیکھیں سیاست آلات چینج ہوتے ہیں تو انہوں نے بہتر سمجھا اور میری تو خواہش تھی میں الیکشن لڑوں جب انہوں نے کہا کہ نہیں بات سب ایسے کرنا ہے تو وہ بہتر سمجھتے ہیں تو میں اس پہ آمین کرتا ہوں مجھے کوئی نہیں بات سب آپ تو چاہتے تھے اور قائد نے بھی کہا تھا کہ آپ چاہیں میرا خیالہ وہ بھی چاہتے تھے بتایا یہ جاتا ہے کہ پنڈی کی جو تنظیم تھی اس کی رائے کچھ اور تھی انہوں نے ان کی یہ رائے تھی پنڈی کے اندر پارٹی کے ویسے تو کئی دھڑے ہیں آپ کی پارٹی کے جن کو ہم جانتے ہیں بہت ساری شخصی دھڑے ہیں بہت سارے کچھ تو دو یو تنگ کہ تنظیم نے آپ کو ٹکٹ سے جو ہے آپ کی فیور میں جیسی نہیں دیا رائے نہیں دی تو فیصلہ آپ کے حق میں نہیں آیا یا اس کی وجہ جو ہے وہ کوئی سروے تھا آپ بہت سارے سروے بھی جو ہیں وہ بھی ہیں سب کے پاس جاتے ہیں کیا وجہ تھے دیکھیں تنظیم جو ہوتی ہے یا جو مشورہ دیتی ہے یا جو سروے آپ کہہ رہے ہیں فیصلہ تو نواز شریف لیڈر نے کرنا ہوتا ہے نا کہ وہ اس سروے کی بات آئے یا کیا کرنا ہے مجھے جب انہوں نے بھیجا ان کا فیصلہ تھا میں نے آکے جو پارٹی کے لیے جو بھرکر تھے ان کو راضی کہے مجھے خوش ہے کہ بھرکر بڑا چارج تھا خوش تھا اب جب فیصلہ ٹکٹ تھا ٹکٹ کا ہے تو انہوں نے کوئی بہتر سمجھا اور مجھے کہا کہ آپ نے اب اس جگہ سے ادھر آنا ہے یا ادھر جانا ہے تو میں تو ان کی آر رائے مانتا ہوں مجھے یقین ہے کہ وہ بھرکر کے لیے اچھا سوچتے ہیں میرے لیے بھی کچھ اچھا سوچتے ہیں بڑھ صاحب بڑی خوش ہوئی آپ سے بات کر کے ویشو گود لک آصف ایک لاس بات میں یہ بڑھ صاحب سے پوچھنا چوں گا بڑھ صاحب آپ میہ نواز شریف کے رفیق ہیں قریبی ساتھی ہیں درینہ ساتھی ہیں برے وقت میں پارٹی کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں اور پھر آپ نے پارٹی کے لیے وہ کارنامہ بھی کیا جو کہ آپ کے اس مشکل وقت میں پارٹی کے لیے ایک تھنڈی ہوا کا جھونکا تھا آپ کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں صاحب میرے لیے بہت اچھی سوچ رکھتے ہیں مجھے پتا ہے میرے ان کے جو آخری یہ چار سال لندن میں گزرے ہیں تو میں نے ان سے بڑا کچھ سیکھا ہے تو پاس جو کچھ میں نے سیکھا ہے نا میں اسی پہ خوش ہوں اور اس پہ بھی میں خوش ہوں کہ میرے لیے جو بھی وہ فیصلہ کریں گے وہ بہتر ہوگا وہ میرے لیے اچھا سوچتے ہیں میرے بس یہ یہ سوچ ہے اور میاں صاحب اپنے ورکر کا خیار کرتے ہیں میں بھی ان کا ایک ورکر ہوں اور مجھے یہ پتا ہے کہ جو ان کی سوچ ہے میرے لیے بہتر ہوگی جو انہوں نے آپ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشنز یعنی لڑنا یہ بھی ٹھیک ہے آگے ان کی جو سوچ ہے میں اس پہ بھی اتفاق کرتا ہوں کہ میرے صاحب جو فیصلہ کریں گے میرے لیے بہتر کریں بھر صاحب بڑا بڑا شکریہ آپ کا آپ نے بڑے پرنڈنیل سے موسیقی